باہر سے زیادہ برسات تو یہاں پر ہے ہمارے برسات تو یہاں پر ہے ہمارے برسات تو یہاں پر ہے ہمارے برسات تو یہاں پر ہے پشک کالاواتی ڈائیمانڈز موسیقی موسیقی بس کسی طرح 900 ہرے بچا پایا ہوں آج 1947 میں اس کی قیمت ہے قریب 60 لاکھ روپے ان ہیروں پر صرف میرے بیٹے گا اور پھر اس کے بیٹے گا اور پھر ان کے وارث کا حق رہے گا اور کوئی اس کا مالک آنا حق نہیں جاتا سکتا موسیقی 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 اس سے پہلے کہ وہ مجھ تک پہنچتے ہیں میں نے وہاں سے نکلنے کا فیصلہ کیا پیسے گہنے اور ہیرے جھولی میں بھرے اور اپنی کار کی اور بھاگا موسیقی موسیقی اس لیے کلدیوی ماں ہنگلاش دیوی کے راستے میں درشن کی اور تیزی سے آگے بڑھتا رہا پورا علاقہ لاشوں کا ڈھیر بنا چکا تھا چاروں اور مار کاٹ مچی ہوئی تھی بھاگنے کے راستے کم تھے جب میں چھوٹا تھا تو مجھے پتا تھا کہ راجہ یدھ کے دوران کسی گ Lords راستے سے جایا کرتے تھے əک دن میں نے وہ دیکھ لیا پر اندر جانے کی کبھی ہمت نہیں ہوئی لیکن آج جوکھم اٹھانے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا یہ آدھے پننے تو دیما کھا گئے ہیں ڈرتا ہوا میں خفیہ راستے میں داخل ہوا سیڑھیوں سے اترتا ہوا نیچے گیا دروازہ کھولا تو سامنے ایک خوفناک بڑی گفہ تھی میرے قدموں کی آہد بھی مجھے ڈر آ رہی تھی اس بھول بھولیا میں پتہ نہیں میں کہاں جا رہا تھا تب ہی اچانک ایک کنکال سے ٹکر آیا کنکال سے ٹکر آتے ہی ایک چین میرے ہاتھ میں گری میں ڈر گیا چین لے کر میں نے واپس لوٹنے کا فیصلہ کیا سارے راستے ایک جیسے تھے اس لیے میں راستہ بھٹک گیا چار گھنٹوں پاگلوں کی طرح اندر گھومنے کے بعد میں نے جینے کی امید چھوڑ دی میں بری طرح سے تھک گیا تھا اس لیے میں آرام کرنے کے لیے ایک جگہ رک گیا میں جہاں بیٹھا تھا وہاں دھاتوں کے پکشی بنے ہوئے تھے ان میں سے ایک کے اندر میرے ہیروں کی تھیلی گری وزن پڑتے ہی اس پکشی کا پنکھنوما ڈھککن بند ہو گیا ستمب کے اوپر کا حصہ کھولا اور میرے پیسے ایک گہنوں کی پوٹلی کئی اندر چلی گئی ستمب کے اوپر کے حصے کو میں نے کافی کھولنا چاہا پر وہ کھولا نہیں پاس رکھے پتھر کو ہٹانا چاہا پر وہ ٹوٹ گیا تب ہی زمین ہلنے لگی مانو بھو کم پا گیا ہو پتھر کا پول دو حصوں میں بٹ گیا اور میں نیچے جا گی رہا صرف بھگوان ہی جانتے ہیں کہ میں اس موت کے گوئے سے کیسے بچا میرے لکھے راستے پر اگر کوئی جاتا ہے تو شاید اسے کھوئے ہیرے مل جائیں کام کی ساری جانکاریاں گائب ہیں یہ ہنگلاج دیوی مندر کہاں ہوگا میرے دادا جی کا گھر کہاں تھا ہاں ہاں اس طرف ذرا سنبال کر کرنا کہیں کچھ ٹوٹا جائے ذرا اعتیات سے تھوڑا اس طرف کھو دو وقت زیاد کر رہے ہو تم لوگ میرا جلدی کرو کام چوب کہیں گے منصور میاں ہم خزانہ کھوج رہے ہیں اور اس کے لیے بہت زبر کی ضرورت ہے اگر اس طرح بیچین ہو جاؤ گے تو کام میں مشکل ہو جائے گی یس سر بڑے صاحب ذرا یہاں یہ جلدی کیا بات ہے یہاں ہمیں ایک دھادو کا پکشی ملا ہے اسے بھالتی میں رکھ کر سنبھال کر اوپر بیجو کو پکشی ملا ہے جو ملکیم آپ کو پکشی ملا N gemeیہ latter چیل جاں کھو دیدoregame بس انتomie موسیقی بولی اببا آرے کونڈ نیوز ہے کیا ہوا خزانے کے ہم بہت قریب ہیں کانیشک سامراج کے دھاتوں کے پکشی کا سٹیچو ہمیں مل گیا ہے موسیقی پھر وہی خوف سرائی دے رہا ہے خوف کی رفتار بھی وہی ہے اور یہ خوف میرا نہیں ہے اسے ایک ہی خوف ہے کہ کہیں وہ بیشکیمتی خزانے تک میں نہ پہنچ جاؤں سلطان موقع پرستوں کو دوسرا موقع نہیں دیتا موسیقی تو بڑا ایماندار ہے اگر میری نگاہوں سے اوجل ہو گیا تو شاید تو پچھا ہے آج سے اس پروفیسر کی جگہ تمہاری ہوئی ایماندار سے کام کرو انہام پاؤ گے بھاگ جب تک تیرے پیڑ چلے گے تب تک تیری ساسے موسیقی ان پھٹے پننوں پر یقین کرو یا آپ بوٹی قسمت پر روتا رہا ہوں اگر یہ منگڑھت کہانی ہے تو دادا جی سے اس طرح حفاظت سے کیوں رکھتے موسیقی موسیقی کوت سواش میری آرہ موسیقی 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 ہنگلاچ دیوی موسیقی 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 موسیقی